فروری دو ہزار پانچ ناسا کا کیزنی سپیس کرافٹ جو سیٹن کے بہت قریب سے چکر لگا رہا تھا اس نے سیٹن کے ایک برفیلے چاند انسیلیڈس کی ایک تصویر بھیجی اس تصویر میں کیزنی نے کچھ ایسا کیپچر کر لیا جس نے زمین پر سائنس دانوں کے ہوش اڑا دیئے آخر اس تصویر میں کیا تھا آخر وہ ایسی کیا چیز تھی جس نے سائنس دانوں کو اپنی طرف کھینچا سیٹن جو ہمارے سولر سسٹم کا سب سے خوبصورت اور عجیب و غریب پلینٹ ہے یہ سولر سسٹم کا ایک واحد پلینٹ ہے جس کے پاس ایک خوبصورت موٹا اور کافی لمبا رنگ ہے جسے ہم زمین سے بھی ٹیلیسکوپ کی مدد سے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ رنگ بنا ہے برف کے ٹکڑوں اور چٹانوں سے سیٹن کے سکسٹی ٹو مونز ہیں جن میں سے ففٹی تھری مونز کو ڈھونڈا گیا ہے اور ان کے علاوہ بھی سیٹن کے اوربٹ میں بہت سارے اسٹرائیڈز بھی گھوم رہے ہیں سیٹن کے مونز بھی سیٹن کی طرح عجیب و غریب ہیں سیٹن کا سب سے بڑا چاند ٹائٹن جو اپنے آپ میں بہت خاص ہے یہاں ہماری زمین کے جیسے پہاڑ اور سمندر ہیں جس کے بارے میں میں آلڑی ویڈیو بنا چکی ہوں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ریا جو سیٹن کا دوسرا بڑا مون ہے اس چاند کے پاس بھی سیٹن کے جیسا ہی ایک رنگ ہے اور یہ ہمارے سولر سسٹم کا ایک واحد ایسا چاند ہے جس کا اپنا ایک رنگ ہے اور اس کے بعد آتا ہے انسیلیڈس جو سیٹن کا چھٹا سب سے بڑا چاند ہے جو پوری طرح تازہ اور صاف برف سے ڈھکا ہوا ہے لیکن سیٹن کا یہ چاند اپنے آپ میں کافی خوبصورت اور انوکھا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سیٹن کے اس عجیب و غریب اور رازوں سے بھرے چاند کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل اف ٹی وی دہ سائنس فرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے ہی ہم مزید امیزنگ ویڈیوز لے کر آئیں گے انسل ایڈس سیٹن کا چھٹا سب سے بڑا چاند جس کی سطح تازہ اور صاف برف سے ڈھکی ہوئی ہے یہ برف اس کی سطح کو کافی ریفلیکٹیو بنا دیتی ہے اس برفیلی سطح کی وجہ سے یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے ریفلیکٹیو یعنی چمکیلا چاند ہے اس کا ڈائیومیٹر قریب پان سو کلومیٹر ہے یعنی کہ اس کا سائز ہمارے چاند کے سائز سے پندرہ پرسنٹ کم ہے بے شک یہ بہت چھوٹا ہے لیکن یہ بہت چمکیلا اور بہت تھنڈا ہے یہ سیٹن کے سب سے بھاری یعن ڈیفیوز ای رنگ میں موجود ہے سیٹن کا یہ چاند بہت زیادہ عجیب ہے لیکن کیوں؟ ان سب کا آغاز ہوا تھا انیس سو اسی میں جب واجر ون سیٹن کے بہت قریب سے گزرا تھا واجر ون اور واجر ٹو یہ پہلے سپیس کرافٹ تھے جو سب سے پہلے ہمارے سولر سسٹم کے گیس جینٹس کے قریب سے گزرے تھے انہی کے ذریعے ان گیس جینٹس کو کافی قریب سے دیکھا تھا حالانکہ اس وقت کی ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں تھی اور ہمیں ان گیس جینٹس کی دھنڈلی تصاویر ہی ملی تھی لیکن ہم نے پہلی بار ان کو اتنی قریب سے دیکھا تھا واجر ون پر میں آلڑی ویڈیو بنا چکی ہوں کہ اس نے اپنی جرنی میں کیا کچھ دیکھا تھا لنک آپ کو نیجے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جب واجر ون سیٹن کے قریب سے گزرا تھا تب اس نے ایک چاند یعنی ٹائٹن کی تصویر بھیجی تھی ایک ایسا چاند جس کا اٹموسفر بہت زیادہ موٹا تھا اس نے سائنس دانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید وہاں زندگی موجود ہو اور واجر ون مشن کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہمیں سیٹن کے پاس دوبارہ جانا ہی چاہیے خاص طور پر سیٹن کے سب سے بڑے چاند ٹائٹن کی سٹڈی کرنے کے لیے اور پھر پندرہ اکتوبر انیس سو ستانوے کو لانچ کیے گئے کیزنی سپیس کرافٹ کو ناسا ای ایس اے یعنی یورپین سپیس ایجنسی اور ای ایس آئی یعنی ایٹالین سپیس ایجنسی نے مل کر اسے لانچ کیا تھا کیزنی سیٹن پر بھیجا گیا فورٹ سپیس پراب تھا لیکن یہ پہلا ایسا سپیس کرافٹ تھا جو سیٹن کو فلائ بائی نہیں بلکہ اسے اوربٹ کرنے والا تھا کیزنی سپیس کرافٹ کو جس راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا تھا یعنی ٹائٹن فور بھی وہ اس وقت کا سب سے بڑا انمنڈ سپیس بوسٹر تھا لانچ ہونے کے بعد کیزنی نے سات سالوں تک سپیس کا سفر کیا اور پھر ایک جولائی دو ہزار چار کو کیزنی سیٹن کے اوربٹ میں پہنچتے ہی اپنے مشن پر لگ گیا کیزنی کو خاص طور پر سیٹن کی سٹڈی کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کیزنی سپیس کرافٹ میں ایک لینڈر بھی لگا ہوا تھا جس کا نام تھا ہیگنز جس کے بارے میں ہم آگے ویڈیو میں جانیں گے کیزنی کے ذریعے ہم نے سیٹن اور اس کے چار مونز کو ڈھونڈ لیا اس کے ذریعے ہم نے سیٹن کے رنگز کو ڈیٹیل سے جانا اور اسی کے ساتھ کیزنی نے بھیجی سیٹن کے ایک مون کی تصویر جس کا نام تھا انسیلیڈس اس چاند کو اٹھائیس اگست انیس سو ناسی میں پریٹش ایسٹرانمر فریڈرک ویلیم نے ڈھونڈا تھا ووجل مشن میں ہم نے بہت قریب سے انسیلیڈس کی تصویر دیکھی تھی لیکن اس وقت ہمیں یہ کچھ خاص نہیں لگا تھا انسیلیڈس ہمارے سولر سسٹم کا سب سے زیادہ وائٹسٹ اور برائٹسٹ مون ہے لیکن یہ ایسا کیوں ہے اس کی وجہ ہے اس کی سطح پر جمع ہوئی موٹی اور صاف برف جو اس کی سطح کو کافی چمکدار بنا دیتی ہے یہ مون سیٹن کے ایسے رنگز میں ہے جو بہت باریک پارٹیکل سے بنا ہے جب کیزنی سپیس کرافٹ نے انسیلیڈس کے قریب جا کر اس کی تصویریں بھیجیں تو ان تصویروں نے سب کچھ بدل دیا فروری دوہزار پانچ کو کیزنی سپیس کرافٹ نے اس چاند کی حیران کر دینے والی ڈسکوریز کی تھی کیزنی کی وجہ سے کھینچی گئی تصویروں میں ہم انسیلیڈس کو صاف صاف دیکھ رہے تھے لیکن وہیں ہمیں انسیلیڈس کے ساؤتھ پول کی طرف ایک عجیب سی سفید چمک بھی دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن پہلے تو سائنس دانوں نے یہ سوچا کہ تصویر میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا نظر آ رہا ہے لیکن غور سے دیکھنے سے یہ پتا چلا کہ یہ کوئی کمی نہیں تھی بلکہ کوئی چیز چاند کی سطح سے باہر کی طرف نکل رہی تھی جسے صاف صاف تصویر میں دیکھا جا سکتا تھا اس کے بعد اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے دیکھنے کے لیے کیزنی کو اس کے اوربٹ میں بھیجا گیا جب کیزنی اس کے ساؤتھ پول کے قریب گیا ہم نے دیکھا ایک سٹار جو کہ اس کے ساؤتھ پول سے گزر رہا تھا اور اس کی برائٹنس میں ایک عجیب سی چینجنگ ہو رہی تھی یعنی یہاں کچھ تو تھا لیکن وہ کیا تھا آخر انسیلیڈس کے اندر سے یہ کیا نکل رہا تھا اور قریب جانے پر یہ پتا چلا کہ یہ گیزرز تھے گیزرز یعنی گرم پانی کے جھرنے جیسے ہم زمین پر دیکھتے ہیں لیکن ہمارے صورت سے اتنی دور موجود اس چاند کا ٹمپریچر دوپہر کے وقت بھی زیادہ سے زیادہ مائنس 198 دگری سینٹی گریٹ تک ہی جا پاتا ہے وہاں اتنی ٹھن میں یہ جھرنے کیسے بن رہے تھے یہ بات سائنس دانوں کو حضم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ انسیلیڈس کا سائنس بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا گرم کور ہو جس کی وجہ سے یہ جھرنے بنے اور یہاں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ گیزرز صرف انسیلیڈس کے ساؤتھ پول سے ہی باہر آ رہے تھے باقی اور کہیں سے بھی نہیں یہ بات سننے میں ہی بہت زیادہ عجیب لگ رہی ہے تو انسیلیڈس کی سرفس چھوٹے چھوٹے کریٹرز ماؤنٹینز اور گہرے برف کے گڑوں سے بنی ہوئی ہے اور وہیں انسیلیڈس کا ساؤتھ پول گرم پانی کے جھرنوں یعنی گیزرز کی کتاروں سے بھرا ہوا تھا یہ پانی سطح کے نیچے سے ایک پریشر کے ساتھ اوپر سپیس میں جا رہا تھا اب کیزنی کا مشن انسیلیڈس کی ڈیٹیل سے سٹیڈی کرنا تھا لیکن آخر یہ گرم پانی کے جھرنے بہت زیادہ تعداد میں بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں انہی گیزرز سے نکلے اورگینک کمپاؤنڈ سے زمین پر زندگی کا آغاز ہوا تھا تو کیا انسیلیڈس کے ان گیزرز میں اورگینک کمپاؤنڈز ہو سکتے تھے کیا سیٹرن کے اس چاند پر زندگی موجود ہو سکتی ہے یہ پتہ لگانا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان تھا لیکن کیسے زمین پر یہ گیزرز کافی انچائے تک جا سکتے ہیں لیکن انسیلیڈس میں نکلنے والے یہ گیزرز سپیس میں کئی کلومیٹر دور تک جاتے ہیں جو سپیس میں جاتے ہی مہین آئس پارٹیکلز میں جم جاتے ہیں ہمیں بس ان پارٹیکلز کو جا کر سٹیڈی کرنا تھا جو ہمیں اس میں موجود اورگینک کمپاؤنڈز کے بارے میں بتائے اور ہم نے بھی یہی کیا کیزنی کو انسیلیڈس کے ساؤت پول میں کافی نزدیک لے جا کر اور ہمیں یہاں ملے امونیا یہاں جیولوجیکل ایکٹیوٹی کسی وجہ سے ایکٹیو ہے شاید اس کا گرم کور انسیلیڈس کے بیچ میں نہیں بلکہ ساؤت پول کے کنارے ہے جو کہ واقعے میں عجیب بات ہے ہم نے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے ساتھ ہی سائنس دانوں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید اس لیکوڈ اوشن میں مایکرو آرگنیزمز ہو سکتے ہیں کیونکہ اس گیزر میں ملے ارگینک کمپاؤنڈز ہمیں اس طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن اسے پوری طرح سے ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس کی سطح کے نیچے تک جا کر دیکھنا ہوگا جو کہ فلحال ہماری موجودہ ٹیکنالوجی سے ممکن نہیں ہے لیکن کیزنی سے ملا ڈیٹا ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ سیٹن کے اس چاند پر بھی زندگی موجود ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ ہی کیزنی کے ذریعے ہم نے انسیلیڈس کے ساؤت پول میں قریب ایک ہزار کی تعداد میں گیزرز کو ایڈنٹیفائی کیا ہے جو پر سیکنڈ دو ہزار کلوگرام میٹیریل کو اپنے اندر سے باہر سپیس میں لگاتار پھینک رہے ہیں اور شاید انسیلیڈس سے نکلے انہی آئس پارٹیکلز کی وجہ سے سیٹن کا سب سے باہر والا رنگ یعنی ای رنگ بنا ہے کیزنی کے ذریعے ہم نے پتہ لگا لیا کہ سیٹن کے باہر والا رنگ کیسے بنا تھا جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی لیکن ابھی بھی ہم یہ نہیں جانتے کہ رنگز کے باقی حصے کیسے بنے تھے لیکن کیزنی کا مشن ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا ابھی تو ہمیں سیٹن کے سب سے بڑے چاند ٹائٹن کے پاس بھی جانا تھا اس کے اوپر آلرڈی ویڈیو بنا چکی ہوں جو بہت زیادہ امیزنگ ہے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا نیچے کمنٹس ضرور کیجئے گا آپ کو کیا لگتا ہے کینسل ایڈس پر زندگی موجود ہے یا نہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کا ٹارگٹ رکھتے ہیں پانسو لائکس اور سپیس سے ریلیٹڈ مزید امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اف ٹی وی سائنس فلڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ